اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک تو دی چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چار میجر کمپوننٹس جو ہیں کہ ارننگ کے لیے بہت یوز ہو رہے ہیں جن میں سے ٹاپ پہ ہے دروپ شپنگ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے افلیٹ مارکٹنگ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے بلوگنگ تو یہ تینوں جو چینلز ہیں ارننگ کے جو پیسیو انکم کے ایک سورسز ہیں تینوں ان کو آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے آپ کو ایک کمپلیٹ روڈ میپ جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرائب کر دوں گا کہ آپ کس طرح سے ان تینوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا کام شروع کر سکتے ہیں میرے پاس ہیں یہ چار سلائیڈز بس چھوٹے چھوٹے سلائیڈز ہیں لیکن ان کو دیکھنے کے بعد ان کو ریڈ اوٹ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے تو یہاں سے شروع کریں گے سٹارٹ کیسے کرنا ہے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو بیلڈ کرنے کے لیے ان تینوں سورسز کو اپنے اپنے چینلز کو بنانے کے لیے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا ہے تو ڈروپ شیپنگ ہمارے پاس سب سے پہلا سیناریو ہے تو ڈروپ شیپنگ میں کیا چیزیں آئیں گی کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی شروع کرتے ہیں ڈروپ شیپنگ بیسکس جو ہے نا بیسکس تینوں میں تقریباً ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ آپ کو تقریباً سہم ملیں گی بیسکس لائک کہ آپ نے کیورڈ سرچ کرنا ہے یہ پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہے یا پھر آپ نے اس کو کس طرح سے ایک اپٹیمائز بے میں لے کے چلنا ہے وہ ساری چیزیں بیسکس میں آ جائیں گی تو بیسکس میں کیا ہوتا ہے ڈروپ شیپنگ کی بیسکس کو ہم کر لیتے ہیں ڈسکرائب تھوڑا تھا کہ اس میں ہم سب سے پہلے فائنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے بیچنا کیا ہے ڈروپ شیپ کرنا کیا ہے تو ڈروپ شیپ کا پروسس تھوڑا سا سمجھ لیں ادھر ڈروپ شیپ ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ کے پاس نہ تو سٹاک ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ آپ کے پاس کوئی کوریر والی سرویس ہوتی ہے آپ ایک میڈل مین ہوتے ہیں میڈل مین کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایجنٹ ہوتے ہیں لائک آپ نے کہیں سے ریال ورڈ میں اگر ہم اگزیمپل لے لیں جو ہم ہماری اپنی دنیا ہے یہ چیزہ ہم رہ رہے ہیں اگر اس میں لوکلی ایک ایجزیمپل لینا تو جس طرح اگر ہم نے کسی سے پلوٹ لینا ہوتا ہے تو ہم ایک پروپٹی ایجنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو بندہ پلوٹ لینے دینے کا کام کرتا ہے تو ہم اس کو کسی سے پائے کر لیتے ہیں وہ اپنی کمیشن رکھ لیتا ہے وہ آگے سیل اڑڈ کر دیتا ہے ہمیں یا اس کو یا ہم سے کسی نے انٹرو اڑڈ کروانا ہو سارا پا کام تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بیسس کرنے کے لیے سب سے پہلے دروپ شیپنگ میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے پروڈٹ تو پروڈٹ فائنڈ کیسے کرتے ہیں پروڈٹ ہم ڈیفرنٹ طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں ایمازون سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں دراز سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں آلی ایکسپریس سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو جو میجرلی کام کرتا ہے شاپی فائی کے ساتھ ڈروپ شپنگ کیونکہ شوپی فائی پہ ڈروپ شپنگ کا سکسس ریٹ جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے اباو ہے کیونکہ اس کو بنایا ہی اسی کے لیے گیا ہے ڈروپ شپنگ موڈل کو نظر میں رکھتے ہوئے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم الی ایکسپریس پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ الی ایکسپریس پہ ہم پروڈٹ کو کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں الی ایکسپریس ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ساست بتاتا جاؤں گا کہ کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ایک ڈروپ شپنگ سٹور بنانے کے لیے شوپی فائی کا سٹور کیسے بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے پریویس ویڈیو میں کمپلیٹ سٹور بنانا سکھایا آپ کو اگر آپ نے بتا کو ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کیجئے گا اب یہ الی ایکسپریس ہے ایک یہاں بھی لوگ جو ہے نا بلک میں چیزیں سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے لائک لوگ یہاں سے سورس کرتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ بھی کرتے ہیں آپ اس کے ہول سیل پہ بھی لے سکتے ہیں آپ ایک مرچنڈ اکاؤنٹ سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گی یہ ٹرمز آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گی ہول سیل کیا ہوتا ہے مرچنڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے وینڈرز اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ٹائم تو ٹائم سمجھ آ جائیں گے اب یہاں پہ نا بیس سیلنگ پروڈٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ریل ورڈ پروڈٹ بھی فائنڈ ڈاوٹ کر سکتے ہیں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے شوپی فائر جب بھی آپ کے پاس ڈروپ شپنگ کا نام آتا ہے تو ڈروپ شپنگ میں ہمیشہ آپ کی پروڈٹ کے اندر کوئی ورث ہوتی ہے تو ہی آپ کی ڈروپ شپنگ کا جو بزنس ہوتا ہے وہ سکسیسفل ہوتا ہے تو ڈروپ شپنگ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک ایک اس ویب سیٹ سے اٹھاتے ہیں پروڈٹ اور جا کے ہم اپنے ایک شوپی فائر سٹور کے اوپر اس کو لگا لیتے ہیں اب وہ لگاتے کس سے ہیں وہ لگانے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے خود مینولی اٹھانے کی وہاں پہ کاپی پیسٹ کرنے کی وہاں اس کے لیے ایک چھوٹی سا چھوٹا سا سافٹریر یوز ہو سکتا ہے پلگ ان کہتے ہیں اس کو یا اس کو ایپ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسان لگے اس کو اوپرلو کہتے ہیں تو اوپرلو کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے پہلے تو اپنی پروڈٹ کو اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ آٹومیٹکلی شفٹ کر لیتے ہیں تو تین چیزوں کے ضرورت بڑھتی ہیں ہمیں شوپی فائی کی شوپی فائی ہے اور اوپرلو ہے ٹھیک ہے ایک ہو گیا الی ایکسپریس ٹھیک ہے ایک اوپرلو ہو گیا ایک شوپی فائی ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے ڈروپ شپنگ کے کچھ کچھ وہ کمپوننٹس ہیں جس کو ملا کہ کمپلیٹ ڈروپ شپنگ ڈروپ شپنگ موڈل جو ہے وہ تیار ہوتا ہے تو اوپرلو دیکھ رہتے ہیں اوپرلو ایک سیپریڈ کمپنی ہے انہوں نے اپنی ایک سروس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے سافٹریر ایسا سروس پروائیڈ کیا لوگوں کو کہ آپ نہ یہاں سے چیزیں اٹھا کر کسی اور جگہ پہ ڈسپلی کروا کے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ نہ بلک میں چیزیں ملتی ہیں لائک کہ اکیس ہزار دو سو پانچ سو ستامنٹ پر میں یہ چیز مل رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہ چیزیں آ رہی ہیں یہ ائر برڈز ہیں ٹھیک ہے تو ائر برڈز میں دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ ہزار آٹھ سو اور یہ دو ہزار ایک سو بیاسی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی قیمت والی پروڈٹ سے شروع کریں جب شوپ ہوئے جب بھی آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی قیمت والی پروڈٹ پر لوگ رسک لے لیتے ہیں تو پروڈٹ فائنڈ کرنا آپ کا کام ہوتا ہے دیکھے گا کہ وہ اتنی عام بھی نہ ہو اور اتنی یونیک بھی نہ ہو کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو اس میں کچھ ورث ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو یوز کرنے کے لیے فائنڈ اٹھ کرتے ہوں سرچ کرتے ہوں جیسے کہ میں آپ کو ایک دو اگزیمپل دے دیتا ہوں لائک کہ آپ کے پیٹ بولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پاکستان کے لحاظ سے نہیں سوچنا ہوتا کہ جب آپ نے پروڈٹ کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے نا آپ نے یہ یہاں پہ سیل اٹھ نہیں کرنا ہے کوئی بھی پاکستانی آپ سے یہ نہیں بائی کر رہا ہوتا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے میشہ جو ہے نا آورسیز لوگ جو ہے نا وہ بائی کرتے ہیں تو جس سے آپ کو اچھے انکم آتی ہے اچھا آپ کو جو ہے کمیشن ریٹ مل جاتا ہے تو پروڈٹ جو بھی آپ نے فائنڈ کرنی ہے یہاں سے پروڈٹ فائنڈ کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی پروڈٹ میں کوئی یونیک فیکٹر ہو یونیک فیکٹر یہ ہو کہ دوسروں سے علاق ہو یا سستی ہو یا میاری ہو کوالٹی والی ہو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس کے جو ریٹنگ ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتے کہ آپ کہاں سے اس کو فائنڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں تھرٹی ایٹھ سولڈ ہیں یہ ٹھیک ہے یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں یہ اب یہ جو بلو رہے ہیں یہ کتنے سے سولڈ ہوئے ہیں وان ففٹی فور سولڈ ہوئے ہیں مطلب کہ یہ تھوڑے یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دو ہزار دو سو پنتالیس یہ سیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کچھ کچھ جو ہمارے پاس پیرامیٹرز آتے جاتے ہیں جن کو ہم فائنڈ اٹھ کر کے یہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ پروڈٹس سیل ہوگی کے نہیں ہوگی کیا یہ ڈیمانڈنگ ہے کے نہیں ہے اس کے علاوہ ریٹنگز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی ایڈز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کافی ایڈز جو ہیں یہ ٹی شرٹس گیرہا کو تو چھوڑیں ائر برڈز کی ایڈز چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد واچیز آ رہی ہیں جو جو الیکٹرونک واچیز ہیں ان کی بڑی ایڈز چل رہی ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ فائنڈ ڈوٹ کر سکتے ہیں تو میجر جو آپ کا کنسرن ہوتا ہے نا ڈروپ شیپنگ میں وہ ہوتا ہے پروڈٹ فائنڈ کرنا جب آپ کو ایک اچھی مضبوط پروڈٹ مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کا اگلا کام ہوتا ہے آپ کا ایک شوپی فائی سٹور ہونا چاہیے شوپی فائی سٹور کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اب یہ جو یہ ڈروپ شیپنگ والا کام ہے اس میں تھوڑے سٹارٹ پر پیسے لگتے ہیں آپ کے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا جگرہ ہے انویسٹمنٹ کرنے کا تو میرے کے حال میں اب بھی اگر پاکستانی صاحب سے اندازہ لگائیں نا تو آپ کے پاس پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک روپیہ ہونا چاہیے ڈروپ شیپنگ بزنش شروع کرنے کے لیے یہ کہیں پہ انویسٹ نہیں ہوتے ہیں یہ انویسٹ ہوتے ہیں آگے میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں بتاؤں گا جہاں پہ انویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے مطلب کے ذائعوں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ نے کسی کو دیکھ کے کوئی چیز بائے کر لی ہے یہ آپ نے ایک اپنا ایسٹ بیلڈ کرنا ہے جس نے آپ کو منٹین کرنا ہے ٹھیک ہے منٹین کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیلی ڈیلی جو ہے اس کا آہ پرفارمس منٹین کرنی ہے اس کے اوپر کرتے رہنے کے کیسا آپ پروسس کر رہا ہے اس چیز کو جو چیز آپ نے سٹارٹ کی ہے تو شوپی فائی سٹور آپ کا ضرور ہونا چاہیے اس کی کچھ پیکجز ہیں جس کو آپ فائنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پرائزنگ دکھا دیتا ہوں اس کی ٹھیک ہے پرائزنگ دکھا دیتا ہوں آپ کو شوپی فائی تو اوورال پرائزنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تقریباً ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک نہ آپ کی میکسیمم ڈیڑھ لاکھ تک ایک آپ کا کے اندر جاگ شوپی فائی پرائزنگ ہم دیکھ لیتے ہیں شوپی فائی پرائزنگ ٹھیک ہے یہ ٹوٹل سیشن صرف آپ کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی سپیشل ویڈیو ایڈٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ تو میں آپ کو یہ پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور میں بھی میں یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر دوں ٹھیک ہے تو شوپی فائی پرائیسنگ ہو رہی ہے اور بیلڈ یو رول ہے بزنس پرائیسنگ میں چلے جاتے ہیں یہ پرائیس پلان ہے اس کے اب اس کے پرائیس پلان تین طریقے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرائیسنگ پلان بلنگ اوگر یو پیکیج پرائیس ساری ساری میں نے پیکیجز پلان اینڈ ٹھیک ہے اب یہ بیسکس جو ہے آپ بیسک سے شروع کر سکتے ہیں لیکن میں جو آپ ہونسلی میں آپ کو بتاؤں جو میں جس کو سپورٹ کرتا ہوں اگر آپ ایک اچھا جو سٹور بنانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ شوپی فائی پیکیج کے ساتھ جائیں تین پیکیجز ہیں ایک بیسک پیکیج ہے ایک شوپی فائی پیکیج ہے اور ایک ایڈوانس پیکیج ہے ٹھیک ہے جب آپ کام شروع کرنے ہی جا رہے ہیں تو آپ نے یہ پیکیج دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پیکیج ابھی نہیں بھی لے سکتے تو چودہ دن کا ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے چودہ دن کے ٹرائل پیریڈ میں آپ اپنا فری سٹور بنا سکتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ویڈیو پڑھی ہوئی ہے ایدھر یہ اس ویڈیو کے اندر میں نے کمپلیٹ آپ کو یہ چیز بتا دی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا سکریش شوپی فائی اکاونٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ پریمیم ٹھیم لے کے یوز کر سکتے ہیں اور اب فری ٹھیم بھی اویلیب ہوتے ہیں اس کی لائیوری کے اندرہ وہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چینل پہ آگئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم بات کریں گے کہ شوپی فائی کا پیکج لے لیا آپ نے اور اس کے بعد دوسرا آپ کا ٹاسک ہے آپ نے ویڈیو دیکھ کے یہ سٹور بنا لینا ہے آپ کو خود بھی بنانا آتا ہوگا اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو ان کی گائیڈ لینز کو فالو کرتے جائے گے آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ آپ سے کچھ انفرمیشن لیں گے فارمز کے اندر اور پھر آپ کو ایک سٹور فرنٹ بنا کے دے دیں گے آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا تو آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شوک پی بھائی کی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک الی ایکسپریس کا اکاؤنٹ آ گیا یہ اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے پہلی یہاں سے ٹھیک ہے سائن اپ کرنا ہے اکاؤنٹ بنانا ہے اپنے افلیٹ کا ٹھیک ہے میں یہاں سے بتاتا ہوں الی ایکسپریس ایفلیٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو الی ایکسپریس ایفلیٹ پروگرم میں جانا ہے ایفلیٹ پروگرم میں جا کے آپ نے اپیرلو کا بھی اکونٹ بنا لینا یہاں سے اپیرلو ایک ایپ ہے جو کہ آپ کو ان دونوں کو کنیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ان دونوں کو جب آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے تو اس ایپ نے الی ایکسپریس سے وہ والی پروڈٹ جو آپ نے فائنل کر لیا اٹھا کے شوپی فائی میں سینڈ کرنا شروع کر دینا ہے آپ کے ون کلک پہ ساری ایپورٹ ہو جائے گی اب ان کے اوپر سیپریٹری اس کے اوپر تو ویڈیو بن گئی ہے شوپی فائی کے اوپر لیکن الی ایکسپریس کے اوپر آپ کو میں سیپریٹری ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا آپ الی ایکسپریس کے ایفلیٹ اکونٹ کس طرح بنا سکتے ہیں بیسیکلی اس ویڈیو کا پروپرس جو ہے نا صرف آپ کو ایک سائیکل بتانا ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے کن کن چیزوں کو آپ نے کی حال میں رکھنا ہے کہ کتنے پیسے ایک ایسٹیمیشن آپ کو دے رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ کو ان ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ کام کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھے تاکہ آپ فردہ ان کو ون بے ون سی کے آسانی سے آپ کو سمجھ آسکے اور آپ امرا کام کرنا شروع کر سکیں ٹھیک ہے تو اوپرلو اوپرلو کا بھی اپنے اکونٹ بنا لینا ہے شوپی فیک اندر آپ کو اس کی ایب مل جائے گی وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی جب آپ کو اوپرلو کو سائن اپ کریں گے ریجسٹر کریں گے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ایفلیٹ پروڈکس اتنی ہیں اتنے پرسنٹ آپ کو کمیشن ریٹ ملتا ہے ٹو ہنڈر پلاس یہ بھی ہے ٹھیک ہے جب آپ اوپرلو کے ثرور لگائیں گے تو یہ ایک اکونٹ بن گیا آپ کا ٹھیک ہے یہ ایک سیپریٹ اکونٹ ہے لیکن اکونٹ ہونا ضروری ہے آپ کا یہ کمیشن بیس جائے گا لیکن یہ جب آپ ایفلیٹ پر آئیں گے نا تو یہ ایک ایفلیٹ مارکننگ کی طرز میں آ جائے گا لیکن جب آپ اوپرلو کو یوز کریں گے تو یہ ایک ڈراؤپ شپنگ کی طرز میں آ جائے گا اب ایفلیٹ مارکننگ کیا ہوتی ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن ڈراؤپ شپنگ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کا فوکس کنفیوز نہ ہو جائے تھوڑا سا تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے الی ایکسپریسی صرف پروڈکٹ ڈونڈ نہیں ہے تین چار میکسیمم دو پروڈکٹ لے لیں منیمم ایک پروڈکٹ ضرور ہونی چاہیے میں آپ کو میکسیمم دو پروڈکٹ ستا جانے کا بولوں گا کہ دو پروڈکٹ آپ کی ہونی چاہیے سٹور کے اوپر تاکہ آپ کا جو سٹور ہے وہ اچھا پروڈکٹ کے اندر ہی کہ آپ کے سٹور کے اوپر کون سی پروڈکٹ اچھی سکسیسفل ہو رہی ہے دیکھتے ہیں بیسکس کے ساتھ ہم نے کیا گیا ٹھیک ہے بیسکس میں یہ ہم نے بتایا کہ آپ نے پروڈکٹ ڈونڈ نہیں ہے پروڈکٹ کے اوپر اچھی ڈسکرپشن لکھنی ہے اچھا ٹائٹل بنانا ہے اس کا ٹھیک ہے ڈسکرپشن ٹائٹل وہ پہلی ہوتا ہے آپ نے صرف اس کو تھوڑا سا یہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے یہاں پہ ڈسکرپشن ٹائٹل بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا نا ریڈیبل رکھنا ہے جب آپ نے اس کو امپورٹ کر لینا نا بڑے بڑے ٹائٹل نہیں رکھنے ڈو دی پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ٹائٹل اس کے رکھنے اور ایسی اپٹیمائز ٹائٹل رکھنے ہیں اس کے لیے آپ کو کی ویڈز کی سٹیشنگ میرا گرنی بڑھ جاتی ہے سم ٹائمز میں ابھی یہاں سے چلنے چلا جاتا ہوں الیکٹرونکس میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں کوئی بھی ویسے ابھی دیکھیں اتنا لمبا اس کا ٹائٹل ہے اس ریم کو ڈھا لیتا ہوں میں اس کو یہ تین ازار آٹھ سو پانچ روپے کی ہے یہاں پہ مل رہی ہے آپ جب امپورٹ کریں گے تو آپ اپنے وہاں پہ ایڈڈ کر سکتے ہیں جب اس کے تھوڑ بیل دو کہ شاپی فائی پہ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے ریڈ ایڈ کر لیتے ہیں اور ریڈ ایڈ کرنے کے پاس آپ کے پاس آپ اس کی مارکٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا ٹائٹل لکھا ہو ہے آپ نے اس ٹائٹل کو ٹو دی پوائنٹ چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا مطلب یہ ریڈیبل رکھنا ہے اب اتنی زیادہ انفرمیشن ایک لے میں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کیا لکھا ہو ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے اپنی مرضی کی ہیں آپ اگر دین ہزار پرائز ہے تو آپ پانچ ہزار لکھ سکتا ہیں چہ ہزار لکھ سکتا ہیں چھ ہزار لکھ سکتا ہے ڈالر میں اگر پرائز ہوگیا آپ کی تو ڈالر میں لکھ سکیں یہ آپ کے سٹور کی کرنسی پرронڈ کرتا ہے اب یہ پی کے آر میں تک پی کے آر میں شوہ رہی ہے آپ کسی بھی دیکھنا چاہیے تو جیسے کرنسی چینج کر سکتے ہیں تو فیل وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ product same as it is اس کے اندر آ جاتی ہیں جب آپ connect کرتے ہیں Shopify کے ساتھ اس کو اور AliExpress کے ساتھ یہ ساری product آپ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں یہ product AliExpress کے اوپر دیکھ رہا ہوں نا یہ ساری product آپ بیرلو کے dashboard کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ insert اور add کا button نظر آئے گا آپ add کرتے جائیں گے تین product وہاں آپ کی shopify store کے اندر add ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو product جو آپ نے final کی ہوئی ہے decide کی ہوئی ہے کہ یہ والی product جو ہے آپ نے sale کرنی ہے تو وہ آپ اٹھا کے اپنی shopify store میں لگا لیتے ہیں اپنی price کے ساتھ تو جب بھی order آتا ہے تو آپ اس order کی ساری retail کو پکڑ کے آتے ہیں واپس اسی پہ آتے ہیں اور یہاں ہی پہ آپ add to card کر دیتے ہیں manually اگر آپ تھوڑا تھوڑا کام کریں آپ free virgin use کر لیں ویر لوگا تو آپ کیا کرتے ہیں اسی detail کے ساتھ آپ اس کو add to card کر کے تو یہیں سے اس detail پہ ship کر دیتے ہیں like ہوتا کیا ہے کہ آپ کو لوگ order place کر دیتے ہیں shopify کے اوپر ٹھیک ہے جب shopify کے اوپر آپ کا order آ گیا ٹھیک ہے تو ساری detail آ گی نا آپ کے پاس اس کی client کی کہ اس نے کس address پہ یہ چیز چاہیے کیا نمبر ہے کیا نام ہے سارا کچھ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ اسی کو اسی کی information اٹھاتے ہو اور یہیں پہ جا کے آپ کیا کرتے ہو same اتنی quantity اتنی quantity میں اتنی price میں نا آپ اس کو order place کر دیتے ہو اس کے address کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ایک cycle ہوتا ہے manual جو drop shipping کا ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ sometime issue بھی آ جاتے ہیں return بھی آ جاتے ہیں return آپ handle کر لیتے ہو جب آپ کو return آتا ہے تو آپ بھی return یہاں سے issue کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے manage کرے ہوتے ہیں manually اگر آپ manually manage نہیں کرے تو اس چیز کا بھی ایک اس کے پاس solution ہوتا ہے بیرلو کے پاس یہ automation ہوتی ہے drop shipping کی تو automatically جو بھی order ہیں one click کے اوپر جو ہوتے ہیں نا وہ paste ہو جاتے ہیں آپ کے جو connected account کے ساتھ اس کے اوپر بھی paste ہوتے جاتے ہیں تو یہ ایک فائدہ ہے اس app کا تو تین چیزیں ہیں جو آپ کو create کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے AliExpress ہے Shopify ہے اور upload یہ تین چیزیں آپ کو ایک drop shipping model create کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں اس کے بعد جو باقی جو next step ہے اس میں آپ کو marketing اور traffic اور awareness کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے سب سے پہلا جو source ہے وہ ہے ایسیو کہ آپ نے ان products کی ایسیو بننا شروع کر دینی ہے اب ایسیو میں ہوتا گیا ہے ایسیو میں بہت ساری لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک search engine optimization ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں room cooler ٹھیک ہے میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں میں وہاں پہ cable لکھ لوں ابھی جو بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے میں اس کا نام بھی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ڈی 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 آر ایم 4gb میں یہاں اس کو copy کر لیتا ہوں تو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میں ڈی ڈی آر ایم 4gb اب یہاں پہ دیکھیں دراز کی ایک لسٹنگ آ رہی ہے لسٹنگ ہوتا ہے کہ ایک پرادکٹ آ رہی ہے اب جب یہ یہاں پہ آ سکتی ہے تو آپ کی شوپی فائی کے اوپر جو لسٹ پرادکٹ ہے وہ کیوں نہیں آ سکتی تو اس کو یہاں پہ لسٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے کن کن چیزوں کو آپ نے یوز کرنا ہے ایک میتھرڈ ہے اس ایسیو میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ لسٹنگ کو یہاں پہ رینک کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ کو گوگل سے ٹریفک آئے گی لوگ وہاں پہ س کمیشن آپ کو وہ پیسے ملیں گے جو آپ نے رکھی ہوئے اس پرودٹ کے ٹھیک ہے اور جب آپ اس پرودٹ کے جو آئے نیکس آڈڈر پلیس کریں گے الی ایکسپرس کے اوپر تو آپ کو کمیشن آپ کے پاس رہ جائے گی اور جو آپ کے پیسے ہوں گے الی ایکسپرس کے پیسے ہوں گے آپ ان کو وہ پئے کر دیں گے تو یہ ایک سمپل سا پروسس ہے جس میں نہ تو آپ اپنے پاس سٹوڈک رکھ رہے ہوتے ہیں نہ ہی آپ کوئی سٹوڈک شپ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ صرف مینج کر رہے ہوتے ہیں ایک انفرمیشن کو اٹھا کے ایک فارم کی انفرمیشن آپ کو رسیب ہوتی ہے اس انفرمیشن کو اٹھا کے آپ دوسری آرڈر فارم کے اندر پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ سائیکل چلنے لگ جاتا ہے تو اب یہ بند تو آسانی سے جاتا ہے مسئلہ ہوتا ہے اس کو رن کرنے کا کہ آپ کے پاس ٹریفک کہاں سے آئے گی آپ نے اس کو کام کس طرح کرنا ہے یہ ایسیو کے بعد اگر آپ کو ایسیو کا اچھا ایڈی ہے تو آپ ایسیو کے ساتھ کام کریں لیکن ایسیو جو ہے نا وہ تھوڑے لیڈ ریزرٹس دیتی ہے وہ ساتھ اٹھ ماہ ایک سال بارہ ماہ لے سکتی آپ کے لیکن دو سال بھی لے سکتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تھوڑے پیسے لگا لیتے ہیں تھوڑے اسی ایڈویٹائزمنٹ چلا لیتے ہیں تو وہ آتے ہیں پھر ایڈویٹائزمنٹ کی طرف ایف بی ایف فیس بک جو ایڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے اس سٹور کی پروڈکٹ کو اٹھاتے ہیں اور فیس بک پہ لے آتے ہیں فیس بک پہ لے آکے اس کی ایڈ کریئیٹ کرتے ہیں فیس بک بزنس مینجر پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ نہیں اوپن کرنا یہ چیزیں آپ کو ایک ایک بار ہی اوپن کر کے دکھاؤں گا فیس بک بزنس مینجر ٹھیک ہے یہ ایک ان کا اکاونٹ ہوتا ہے میٹا کا ٹھیک ہے بزنس سوڈ ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جس نام سے آپ کا اکاونٹ ہوتا ہے سٹور ہوتا ہے اکاونٹ سٹور ایک نام سٹور میں رکھ لیتا ہوں اپنے سٹور کا نام مائی الیکٹرونک اسیسری ڈاٹ کونٹ ٹھیک ہے یہ میں ایسی نام رکھ دیا اب اسی نام سے آپ نے فیس بک کا ایک پیج بنا لینا ہے اس پیج کے اوپر آپ کی ایڈ رن ہوا کرے گی مائی الیکٹرونکس پروڈٹ ڈاٹ کونٹ ٹھیک ہے تو اس پروڈٹ کے اوپر آ جب آپ اس کی لسٹنگ اٹھائیں گے اس کا لنک اٹھا لیں گے ایک اچھا سا کریٹیو بنا لیں گے کریٹیو کہتے ہیں ویجوالز کو اس ویجوالز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایڈ کریٹ کر لینی ہے فیس بک کے اوپر آپ نے اس کی آڈینس سیلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کس ملک میں اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ایڈ کریٹ کر رہے ہیں یا ایسی او کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے میٹر کرتا ہے آپ سیل کس ملک میں کر رہے ہیں کس کرنسی میں کر رہے ہیں تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جو اچھی کرنسی ہے ورت والی اس کرنسی میں پروڈٹ جو ہے وہ پکڑیں اس کرنسی کے پروڈٹ میں کہوں گا کہ یو ایسے میں یا یوکے میں کینیڈا میں اسٹریلیا میں جو اچھی چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ والی چیزیں پکڑیں وہ والی چیزیں آپ نے ڈونڈنی ہے ان میں سے کوئی اچھی سی کوئی پروڈٹ فلٹر اٹھ کرنی ہے تاں کہ آپ کو بیچنے میں آسانی ہو تو جب آپ ایڈ بنائیں گے سپیسیفک کنٹری کو سلیکٹ کر کے آرڈینس کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس آرڈینس کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ ایڈ رن کریں گے آپ کا بجٹ جو لیمیٹڈ بھی ہوگا نا لیکن آپ اچھی ٹارگٹنگ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ٹریفک ضرور آئے گی ٹریفک آتی ہے یہ نہیں کہ نہیں آتی جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس طرح یہ تھوڑا سا مہنگا طریقہ ہے جو ڈروپ شپنگ والا ہے اس پہ آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم یہ تین چیزوں کے فری میں اکاؤنڈ بنا لیں گے شوپی فی کے بیس تیز ڈالر لگا کے اکاؤنڈ بنا کے باقی فری میں کام چلا لیں گے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا میں اینڈ پہ آپ کو سلوشن دیتا ہوں وہ پوائنٹ فور ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیا سلوشن ہے ٹھیک ہے تو آپ فیس بک ایڈز رن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر فیس بک ایڈز کے ساتھ آپ مزید اچھا چیزیں ریزلٹس جا رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ گوگل ایڈز رن کر سکتے ہیں گوگل ایڈز کے بعد اگر آپ مزید اچھا ریزلٹس جا رہے ہیں تو آپ یوٹیوب ایڈز بھی ایڈز کر سکتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کو آپ کہتے ہیں چلے یار میں پیسے اتنے نہیں لگانا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا نا ٹائم لے لے تھا ہوں لیکن میں اپنا اچھی اچھا جو میں فری میں کام کروں گا اور میں رینگ کر لوں گا اپنا سٹور بھی اور میں میرے پاس اچھی اوڈینس ہوگی تو آپ یہ کرتے ہیں آپ کے پاس اگر اچھا ہیلڈی کمیونٹی ہے ہیلڈی کمیونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی گروپ ہے کوئی گروپ اوف ٹپلز ہے کوئی ایسا فارم ہے کوئی ایسا چینل ہے جس کے اندر آپ کے پاس آڈینس ہے پوٹینچل آڈینس ایسی آڈینس نہیں جو پوسٹنگ کرتی ہے لائک کمنٹ شیئر ہی کرتی رہتی ہے جو چیزوں کو پائے کرتی ہے جو ریڈ کرتی ہے وہ کیسی آڈینس ہوتی ہے فیس بک پہ گروپ بنا سکتے ہیں کوئی ایسا جس میں اندر آپ اوورسیز کو ایڈ کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو ایک ٹیک ٹکس بتا رہا ہوں جن کے اپنا ڈروہ شیپنگ کا جو موڈل ہے وہ اس کو سکسسفل بنا سکتے ہیں برانے کے بعد یہ اور یہ والا فری والا ہے ہیلڈی کمیونٹی آپ کمیونٹی بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو بڑا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کیا کرتے ہیں آپ سارے ایسے جو ہیں کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کی پروڈٹ کی ڈیمانڈ ہیں ان کنٹریز کی ٹاپ کنٹریز کو ٹاپ فالورز کو اس کے ریلیونٹ بلوگرز بلوگرز جتنے بھی جو انفلینسرز ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے فالورز کے مزید انڈر کمیونٹس یعنی کہ ان انگیجمنٹ شروع کر دیتے ہیں تاں کہ آپ کی کمیونٹی جنوی ان کے سرکل میں اپیر ہونا شروع ہو جائے لوگ آپ کو بھی فالو کریں تو جب آپ کے پاس یہ کمیونٹی ہوگی نا آپ کو میرے کے حال میں اس چیز کی بہت کم ضرورت پڑے گی وہ اس لیے ضرورت پڑے گی کہ جب آپ کو سیلز کو زیادہ چاہیے ہوگیا آپ ٹرائی کرنا جا رہے ہوں گے کہ آپ کو پیس تھوڑے پیسے ہیں مارکٹنگ کے لیے آپ نے بجڑ نکال ہے تو آپ ایڈز رن کر دیتے ہیں ادروائز آپ کے پاس اگر ہیلتی کمیونٹی ہے تو آپ یہ سیمپل کیا کریں بیسیس کیا ہے کہ پروڈٹ کو فائن کریں پروڈٹ فائن کرنے کے بعد اس کے بعد اپنا ایک سٹور کریئیٹ کریں سٹور کریئیٹ کرنے کے بعد علی ایکسپریس کے اوپر جا کے اس پروڈٹ کو امپورٹ کر لیں کس کے ساتھ سوری میں نے شوپی فائن کے اوپر تو کیا ہوگا آپ کے پاس پروڈٹ آ گیا آپ کے سٹور کے اوپر وہاں پہ سیٹ ہو جانے شوپی فائن کا سٹور ایزیلی بن جاتا ہے میں نے ایک ویڈیو کمپلیٹ بنائی آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں جا کے یہ چینل ہے پہلی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی وان سیونٹی وان لوگوں نے دیکھ لی ہے اور اچھا رسپونس آ رہا ہے دو گھنٹے کی ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ورتفل ویڈیو ہے آپ کے لیے آپ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں ایک ہی ویڈیو میں پورا سٹور بنانا سکھا دی ہیں میں نے آپ کو اس میں تو چلتے ہیں واپس اس پہ تو اگر آپ کے پاس ہیلتی کمیونٹی ہے نا تو آپ کو بہت کم ضرورت پڑے گی اپنی خرچ بغیرہ کرنے کی پیسے تو یہ ایک ڈروپ شپنگ ایک سنیریو ہے جو آپ بنا سکتے ہیں اپنا ڈروپ شپنگ ایک بزنس بنا سکتے ہیں سٹارٹ بے تھوڑی سی ایفرٹ ہوتی ہے لیکن یہ چل جاتا ہے نا جب تو اس کے بعد آپ کو اس کی ورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے ڈیلی بیسز پہ جب آرڈر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو آؤٹسورس بھی کرنا پڑتا ہے یہاں پھر آپ انہ ساتھ ہیلپ رکھنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کے آرڈرز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں جس کو وی اے کہتے ہیں شوپی فائی ورچول سسٹنٹ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ کام کرنا آ جاتا ہے تو آپ اس کو فائیور کے اوپر بھی آفر کر سکتے ہیں اپور کے اوپر بھی آفر کر سکتے ہیں اس کی بہت ساری جو ہے نا ورت ہے میں آپ کو صرف اس میں دکھا دیتا ہوں فائیور پہ اوپن کریں گے کہ آپ کس طرح اس کو فائیور پہ بھی آفر کر سکتے ہیں اگر آپ یہ اپنے لیے سیکھ کے اپنا نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بنا کر دے سکتے ہیں کہ میں صرف یہ لکھ دیتا ہوں ڈروپ شپنگ سٹور کریئیٹ شوپی فائیڈ ڈروپ شپنگ سٹور ٹھیک ہے میں صرف یہ لکھا ہے اور میں سرچ کرتا ہوں ابھی دیکھیں انیس ہزار آٹھ سو تریسٹھ لوگ جو ہیں وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ بنا کے کریئٹ کر کے گوروں کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی سیلس کو بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھائی صاحب نے اے ون کے سپلاس ریویز رکھی ہوئے ہیں میں کسی کی گیک پہ کلک نہیں کر رہا کیونکہ ان کی پی پی سی پہ لگتی ہوئی ہیں گیک سکین کو ایمی بیچاروں کو خرچہ بڑ جائے گا تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری مایکرو سروسز بھی آ جاتی ہیں مزید جن کو آپ بھی یوز کرتے ہوئے اپنے ارننگ کے کچھ سینز اون کر سکتے ہیں تو مین جو مقصد ہے اس سیشن کا آپ کو کچھ ایسی سٹریمز بتانا ہوتا ہے کہ آپ ارننگ کرنا سٹارٹ کر سکیں اون لین میں نہیں بتاؤں گا کہ آپ کتنی ارننگ کریں گے کتنے پیسے آئیں گے آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو اس کا اتنا ہی اچھا سلح ملے گا آپ محنت نہیں کریں گے آپ ڈنڈیاں ماریں گے چور بزاری کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ڈبل ڈنڈیاں بھی لگیں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ سے سیسسل ہیں آپ کا کام اچھا جا رہا ہے آپ دو نمبر سے ارننگ کر رہے ہیں لیکن وہ سارا کچھ ایک دم ختم ہو جاتا ہوتا ہے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا کیا ڈروپ شیپنگ کا پروسس دوسری طرف ہم چلتے ہیں اب ہمارا جو دوسرا سیشن ہے وہ سیشن ہے ہمارا بلوگنگ کا بلوگنگ کیا ہے بلوگنگ کا ایک دو دفعہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بلوگنگ جو ہے یہ سب سے سستا طریقہ ہے آپ کا پیسے کمانے کا سستا اس سینس میں ہے کہ آپ کو لیسٹ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے لیکن زیادہ میند کرنی پڑتی ہے پہلا طریقہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس کچھ پیسے ہیں جو ٹک نہیں رہے ہیں وہ لوگوں ہر بندے کو کہتے ہیں یار مجھے کام بتاؤ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں میں آن لائن کام شروع کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ پیسے ہیں تو میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں نے پہلے والا طریقہ بتا دیا تو وہ پہلا طریقہ آپ کو start of the video's end of the video ضرور کچھ نہ کچھ trigger کرے گا کہ آپ سوچیں اس کے بارے میں کچھ بلوگی میں کیا آپ کو ضرورت ہوتی ہے ادھر آپ کو product کی ضرورت ہوتی ہے ادھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسی نیچ کی نیچ کیا ہوتا ہے نیچ ہوتا ہے category ایک industry ایک کچھ ایسا area of interest لوگوں کا جس کو لوگ بہت سرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لگا لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں میں اب کچھ بھی بائے کرنا چاہوں نا لائٹ میں الارٹرونیس میں یا فوڈ میں کچھ بائے کرنا چاہوں تو میں اس کی ڈیٹیئر انٹرنیٹ پر دیکھوں گا جا کے تو اس کو سرچ کروں گا دیکھوں گا اس کا rate کیا جل رہا ہے یہ feasible کیا ہے اس کے benefits کیا ہیں تو یہ ایک area of interest ہے میرا specific product یا specific category of internet کے جو بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے میرا ایک interest ہے کہ مجھے اس کو لینا ہے تو میں اس کے بارے میں سرچ کروں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں یہ سارے جو جانس اب increase ہو رہے ہیں ابھی لیکن جو گوروں کی countries ہیں ان میں یہ چیزیں develop ہو چکی ہوئی ہیں تو basis کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں دو چیزیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے کہ آپ نے کس industry میں اپنا بلوگ بنانا ہے tech کی food کی health کی gaming کی یہ تو بہت popular ہے اور بہت competition ہے ان میں اس کے علاوہ آپ نے pet dogs کے about لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے pet dogs کے about لکھ سکتے ہیں اس کا میں ایک آپ کو benefit اور بھی بتاؤں گا بلوگنگ کے ساتھ آپ affiliate marketing بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ affiliate marketing نہیں کرنا چاہتے سمپل بلوگنگ کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ بھی آپ پیسے کم آ سکتے ہیں اور اگر آپ بلوگنگ کے ساتھ ساتھ آپ drop shipping بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا کام ہے جو سب کو اپنے اندر absorb کر لیتا ہے تو اب basics کیا ہوں گی basics کے لیے آپ کو میں پہلے والے تو یہ تو آپ کو سمجھ آگے کہ aliexpress چاہیے آپ کو اس کے لیے آپ کو ایک shopify store چاہیے اس کے لیے نہیں بلوگنگ کے لیے نہیں پہلے والے طریقے کے لیے اور aliexpress یہ facebook ads youtube ads google ads اور community یہ چیزیں آپ کو چاہیے پہلے والے طریقے کے اوپر investment کر کے اچھا business grow کرنے کے لیے اب جو دوسرا طریقہ اس میں آپ کو کیا کہا جائیے ایک گوگل کی help چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گوگل آپ کو چاہیے صرف اسی کو سیکھ لینا بلوگنگ کے لیے صرف اس کو target کر لیں تو میں کہتا ہوں آپ کی آپ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے میں simply یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹیک کا لکھ لیتا ہوں nfts tech related میں بلوگ میں ایک tech related بلوگ کو لے کے چل رہا ہوں کہ میں نے ایک tech کا بلوگ بنانا ہے اور اس کے اوپر earning کیسے کروں گا میں nfts for sales ٹھیک ہے اب یہ نیچے میں نے صرف لکھا nfts یا میں صرف یہ لکھ لیتا ہوں اے آئی آج کل اے آئی کا بہت trend چل رہا ہوا ہے آپ کو پتہ نا اے آئی کے اندر ہارا بندہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اے آئی کا ڈول بتاؤ میرا کام آسان ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اے آئی کے three history about لکھ سکتے ہیں کہ اے آئی کا آپ بلوگ بنا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اے آئی میں یہ بھی ٹول ہے یہ بھی ٹول ہے آپ اس سے یہ کام کر سکتے ہیں آپ نے صرف لوگوں کو explain کرنا ہے کہ آپ کی cv بنانے کے لیے یہ والی website یہ والا ٹول یہ والا طریقہ یہ والی چیزیں بہتر ہیں تو اب بھی دیکھیں میں نے صرف اے آئی لکھا ہے تو سب سے پہلے ایک ٹول کا نام آگیا ہے اے آئی business name generator دوسرا ہے اے آئی product manager تیسرا آگیا ہے اے task manager اے آئی managers تو میں آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیتا ہوں کہ اگر میں نے اے آئی کے اوپر بلوگ بنانا ہو میں نے خود تو میں اے آئی پہ بلوگ بنانا ہوں ایک اس کا لوگو تیار کروں ایک ڈومین لوں ہوسٹنگ سرور لو جو کہ مجھے سارا یہ جو میں نے لینے نا میری ساری جو کاسٹ ملا آگے پاکستانی پندرہ ہزار پر لگ سکتی ہے maximum maximum پندرہ ہزار پر میں میری یہ چیزیں آ جائیں گے اس کے اندر میں ورلڈ پیس انسٹالل کروں جو کہ بالکل فری ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ چیزیں نہیں سیکھی ہیں تو میرے چینل پہ آپ کو مل جائے کے کہ ورلڈ پیس کے اندر بلوگ کس طرح بناتے ہیں کمپلیٹ ٹیٹوریل پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا میں کیا کروں گا میں لکھتا ہوں گا ٹاپ سیمن اے آئی بزنس نیم جنریٹر میں تین چار سات جو نیم جنریٹر ان کو سرچ کروں گا اے آئی کے ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا کانٹنٹ خود لکھوں گا آپ جائیں تو اے اے سے بھی لکھو آ سکتے ہیں لیکن یہ سٹارٹ آف ڈی بلوگ میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ خود لکھیں تاکہ آپ کو چیزوں کا پتہ چلے کہ آپ نے ٹائٹل کس طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہی پتہ چلے آپ نے ڈسکرپشن کس طرح لکھنا ہے میٹا ٹائٹل کیا ہوتے ہیں چیزیں کیا ہوتی ہیں اپٹیمائزیشن کیا ہوتی ہے کانٹنٹ کی ایسی اپٹیمائز کانٹنٹ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا آپ کو ٹائم ٹو ٹائم تو اس کے لیے آپ کو ایک گوگل کی ضرورت ہے دوسرا آپ کو گوگل کیوٹ پلینر کی ضرورت ہے گوگل کیوٹ پلینر کی ضرورت ہے تیسرا آپ کو گوگل کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جن کے آپ کو ضرورت ہوگی لیکن میں بیسکس بتا رہا ہوں کہ ان کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے تو ان میں کہ ان میں سے جو بھی چیز آپ کو نہیں آتی آپ اس کا کمنٹ اون کریں میں سیپرٹ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو ڈال دوں گا لیکن میرا کام اس ویڈیو میں صرف آپ کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں آپ بس میں کنیکٹ ہو کے آپ کو کس طرح پیسے ارن کر کے دیتی ہیں صرف اس ویڈیو کا یہ مقصد ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ سکھا نہیں رہا صرف بتا رہا ہوں چیزیں روڈ میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں بلوگنگ کے لیے گوگل کنسول ہاں گوگل کنسول چاہیے آپ کو کی ویڈ پلینر ہو گیا گوگل بھی ہو گیا اس کے بعد گوگل انیلیٹکس وہی ہے کنسول میں ہی آ جاتا ہے انیلیٹکس ویسے لید ہے گوگل انیلیٹکس ہے یہ دیکھیں کنسول کے اندر تو آپ کے جو نا سارا وہ گوگل کا جو ہوتا ہے نا وہ گیترنگ ہو رہا تو گرافیکلی ریپیزنٹیشن ہو رہی ہوتا ہے انیلیٹکس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کو ہیلپ اوٹ کرتا ہے اس کے بعد آپ کے ایک ہوسٹنگ اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے تو آپ ہوسٹنگر سے لے سکتے ہیں ہوسٹنگ اپنی یہ میں نے پہلے چیزیں بتا دیئے یہ ایک سرور ہے جس سے آپ کو سروس وائل کرنی ہے یہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں جن کو سروس کا سرور کا نہیں بتا یہ سمجھ لیں آپ نے ایک ویب سیٹ بنانی ہے تو وہ انٹرنیٹ پر چلنی ہے لیکن وہ ویب سیٹ فائلز ہوتی ہیں ان فائلز کو رکھنے کے لیے آپ کو کوئی جگہ بھی تو چاہیے نا لائک آپ نے اپنے فون کے اندر فوٹوز رکھنی ہوتی ہیں تو سپیس ہونی چاہیے نا سپیس نہیں تو میمری گارڈ ہوتا ہے تو میمری گارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ بائی کرتے ہیں سیم ایس ایس میں آپ کو سانسی الفاظ میں یہ ہی بتاؤں گا کہ جو سرور ہوتا ہے میمری گارڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی ویب سیٹ رکھیں وہ انٹرنیٹ کا میمری گارڈ ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے ایک چھوٹی سی سپیس لینی ہے وہ سپیس کے اندر اپنی ویب سیٹ رکھیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں انٹرنیشنلی ٹھیک ہے تو جب ہوسٹنگر لیں گے تو آپ ہوسٹنگر میں اس کو پرکمنٹ کرتا ہوں یہ اچھی ہوسٹنگ ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی لنک بھی دیتا تو آپ اس سے بھی بائی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کو کمیشن مل جاتی ہے اس کے دروح بھی لوگ پیسے یہ ریفرنس لنک سے آیا اس کو تھوڑا ڈسکوانٹ دے دو ملٹا اس سے بندہ نے ریفرنس دیا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے جا کے لیو ابھی میں بتاتا ہوں میں نے یوٹیوب کے چینل پرکس سے لگایا ہوتا ہے لنک میں اس کے ثرو بھی آپ کو اورننگ کر کے دکھا دیتا ہوں مطلب کہ ارننگ کرتا ہوں اس کے ثرو ابھی میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو میں نے اوپن کیا اور رہا ہے میں سکرول ڈون کرتا ہوں یہاں پہ لنک ہوگا ٹھیک ہے یہ میں ایٹی پرسنٹ مطلب کہ جو پیکج ہوگا اس پر آپ کو آف مل جاتا ہے اپ ٹو ایٹی پرسنٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو اُسا پیکج سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہوسٹنگ کر رہا ہے یہ ایک آپ کو ایفلیٹ اکونڈ بنتا ہے یہ ایفلیٹ مارکٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمیں کمیشن مل جاتی ہے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بھی ہمارے ریفرنس سے اس چیز کو بائی کرتا ہے تو ہمیں کمیشن ملتی ہے ٹھیک ہے وہ لنک بنا کے میں نے اس لیے وہاں پہ لگایا ہے تاکہ کوئی میرے ریفرنس سے بائی کرے تو اس کو سستہ مل جائے اور مجھے بھی ان کی طرف سے تھوڑی سی کمیشن مل جائے ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا ہوسٹنگر گا تو ہوسٹنگر ایک ہوسٹنگ کمپنی ہے ٹھیک ہے جو آپ کو پروائیڈ کرتی ہے آپ کی ویب سیٹ کی سپیس اور ساتھ میں نام فری میں دے دیتی ہے ایک سال کے لیے کہ آپ جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں اپنی ویب سیٹ کا وہ آپ کو فری میں دے دیتی ہیں لائک انہوں نے آپ ہوسٹنگر ڈاٹ کم رکھا ہوا ہے اور میں نے نام رکھا ہوا ہے سیکھ لے ڈاٹ کم یہ میری پرسنل ویب سیٹ ہے جس کے اوپر میں کام کرتا ہوں اچھی خاصی ٹریفک ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ میری ویب سیٹ ہے یہ کافی تری پہلے میں نے اسی کے through سیکھتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اسی کے اوپر میں کام کرتا ہوں شروع سے اند تک تو یہ میں نے بنائی تھی تقریباً چار سال پہلے بنائی تھی اور اس پر کام کرتا ہوں کرتا آ رہا ہوں کرتا رہوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا کیسا کام کرتا редہ اس کے اوپر تو آپ کو ایک ویب سیٹ چاہیے ویب سیٹ کے لیے فور ورڈ پریس کے اگر آپ کو نہیں بنانی چاہیے کسی دوست بھائی کو یا کسی آپ کو کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو چاہتا ہے کہ ویب سیٹ بنانا جانتا ہے آپ اسے بنوا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے ڈی ایم کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں ویب سیٹ فری میں نہیں بنا کے دوں گا پیسے لوں گا اس چیز کے ٹھیک ہے تو جو ویب سیٹ ہے آپ کو چاہیے ایک ویڈ پریس کی ایک ہوسٹنگ نہیں چاہیے اگر آپ کو یہ بھی نہیں لینی آ رہی تو میں اس میں بھی آپ کی ہیل بھوٹ کر سکتا ہوں آپ کس طرح بائی کرتے ہیں ہوسٹنگ تو یہ بھی بہت آسان ہے آپ نے ہوسٹنگ بائی کر کے کنیکٹ کرنا سارا کچھ سب آسان ہے ون ٹائم ہوتا ہے یہ جو بھی ہوتا ہے یہ سارا کچھ ایک دفعہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے صرف لکھنا ہوتا ہے اور پوسٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح فیس بک پہ پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ چیزیں جو آپ کے بلوک کو فارمیشن کرتی ہیں اب بلوک کے اوپر جو ارننگ آتی ہے وہ کہاں پہ آتی ہے وہ آتی ہے گوگل ایڈ سنس پہ ٹھیک ہے ایڈ سنس گوگل ایڈ سنس کے اوپر ارننگ آتی ہے یہ ایک چینل ہے گوگل ایڈ سنس کا ٹھیک ہے یہاں پہ ارننگ ساری آتی ہے یہ بھی کنیکٹ ہوتا ہے آپ کی ویب سیٹ کے اوپر اب یہ ارننگ کیسے ہوتی ہے جب بھی آپ کی ویب سیٹ کے اوپر زیادہ لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سائٹ پہ ہوسٹنگر کا بینر بھی میں نے لگایا ہوا ہے ایفلیٹ مارکنگ لیمبر میں کلک کرتا ہوں نا اس کے اوپر تو یہ شیفٹ ہو جاتا ہے یہ یہ بلوکنگ نہیں ہے یہ ایفلیٹ مارکنگ ہے یہ دیکھیں اسی ویب سیٹ کے اوپر آ گیا ہے آہ کہاں سے رہا ہے میری ویب سیٹ کے اوپر لیکن ریفرنس جا رہا ہے ساتھ یہ نیچے دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں گا نیچے ایک لنک آتا وہ آئی ڈی جو آئی ہے نا ایفلیٹ آئی ڈی دیکھیں آئی ڈی ایکل ٹو سکس اینڈ ای ڈیبل ایف انڈرسکور آئی ڈی یہ میری ایک ایفلیٹ آئی ڈی ہے جس کے تھوہ جو بھی یہاں سے کوئی ڈومین بائی کرنا چاہتا ہے جب وہ بائی کرتا ہے ڈومین کو تو وہ ایزی لی اپنے ڈومین سستے داموں سے کھری سکتا ہے اور آگے اس کو یوز کر سکتا ہے اس میں دونوں طرف سے فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی میں نے سکھایا ہویا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو اگین کہہ رہا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کہنے لی چینل تو سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت سارا ایسا جو مٹیریل ہے سیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ کو شاید ہی کسی کسی نے بتایا ہو اپن لی اتنا ٹھیک ہے تو یہ ویب سیٹ میں نے بنا دی اس کے بعد گوگل ایڈسن آگے یہ بھی کنیکٹ ہو گیا اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ایک بلوگ بنانے کے لیے بلوگ آپ کا بن گیا بیسکس آپ کی کیا ہوتی ہیں گوگل سے آپ نے سرچ کرنے ہوتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے آپ گوگل کے اے آئی سرچ کریں تو نیچے آپ کو گل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے اے آئی سرچ کیا نا تو لوگ اور بھی چیزیں ڈونتے ہیں اے آئی کے لیے دی آپ سیمپل اے آئی لکھیں آگے کوئی بھی ورڈ ٹائپ کر دیں میں و ٹائپ کر دیتا ہوں اس ٹائپ کر دیتا ہوں اے آئی سافٹریس ٹائپ کر دیا سٹاک ٹائپ کر دیا سٹوری جنریٹر ٹائپ کر دیا یہ میں اے آئی بھی کیا کر دوں اے آئی بھی اے آئی ٹیبل ٹھیک ہے اے آئی ٹولز میں یہ لکھ دیا اب دیکھیں اے آئی ٹولز لائک چیٹ جیب جی لوگ سرچ کر رہے ہیں یہ گوگل ہمیں خود بتا رہا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے لکھ کے دو لوگ یہ سرچ کرتے ہیں یہ سجیشن دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ سجیشن کیوں دے رہے ہیں یہ پرڈکشنز کی پرڈکشنز کی جو ہے نا سجیشن دے رہا ہے گوگل آپ کو یہاں سے آپ ٹائٹل سرچ کر لیں دوسرا کی ورڈ پلینر پر آپ نے کی ورڈز کو پلین کرنا ہوتا ہے کہ کس کی ورڈ کے اوپر کی ورڈ کیا ہوتا ہے یہ کی ورڈ ہے اے آئی ٹولز لائک چیٹ جی پی ٹی یہ کی ورڈ ہے کی ورڈ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ورڈ جس کو لوگ بہت سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ایک سپیسیفک یعنی کہ تین چار لفظوں سے ملاک کوئی ایسا لفظ بن جانا جس کا کوئی میننگ ہو جو فیمس ہو میں اگر نام لیتا ہوں بابر آزم ایک کرکٹر ہے تو بابر آزم کا اگر میں نے نام لیا ہے تو بہت سارے لوگ صرف نام سے جانتے ہیں کہ کون ہے اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیم ایس اگر میں نام لوں مارک بوچر وہ بھی ایک کرکٹر ہے لیکن لوگوں کو سرچ کرنا پڑے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں مارک بوچر ٹھیک ہے یہ لکھا ہے میں نے مارک بوچر لکھا ہے یہ انگلینڈ کا کرکٹر ہے اب لوگوں نے سرچ کیا اس کے اوپر وکی پیڈیا ہے میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اسپن کرک انفو نے لکھا ہوا ہے کرک بز نے لکھا ہوا ہے پر فائل لکھے ظاہر ہے کسی نہ کسی نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے تو اس طرح اے 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 ٹول جو ہے یہ بھی ایک ورڈ ہوگا اس کا کی ورڈ ہوگا جس کے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اے اے چیٹ بوٹ کیا ہے اس نے ابھی زیپیر ہے چیٹ بوٹ ہیں یہ بہت سارے ہیں تو آپ اے 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 چیٹ بوٹ پہ جب لکھیں گے تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں آپ دیکھیں نا کتنا کتنا زیادہ ریزلٹ آئے پاپولر ہیں لیکن ان کا کمپیڈیشن تھوڑا لو ہو میڈیم ہو تاہاں کہ آپ زیادہ آپ اتنے زیادہ لوگوں میں آپ کا نیو بلوگ ہوگا تو وہ رینک نہیں کرے گا آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو ہے میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں اگر چل جائے یہاں پہ اٹریکٹ اوپن کرتا ہوں شاید کی ورڈ آئیڈی ایس یہ یہ اس طرح کا اکاونٹ آتا ہے آپ کے پاس اس طرح کا ڈسپلی آتا ہے تو تھوڑا لوڈ ہونے لے ذرا یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے ٹولز اینڈ سیٹنگز میں یہاں پہ ہوتا ہے کی ورڈ پلینر اب وہ کہہ رہا ہے آپ نے ڈسکور کرنا نیو کی ورڈ یہاں پہ سرچ والیوم فارکاوسٹ کرنا ہے تو سرچ کر لیتے نیا کی ورڈ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے آئی ٹولز ٹھیک ہے یہاں سے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کوئی کنٹری یو کئی سیلیکٹ کر لیتا ہوں یو ایسے یونائٹی سٹیٹ اور پاکستان اور انڈیا کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں انڈیا بھی سیلیکٹ کر لیا میں سیو کرتا ہوں اس نے سارا اس ایریا سیلیکٹ کر لیا ریزلٹ گیٹ کرتا ہوں یہاں سے اگر آپ کوئی ویب سیٹ ایک سلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈال لیتے ہیں اب یہ ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کیورڈ دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی منتھلی ٹریفک دیکھنی ہوتی ہے اس کا کمپیٹیشن بھی دیکھنا ہوتا ہے لو ہو میڈیم ہو ہائی نہ ہو بس میڈیم ہو اب دیکھیں کتنے اچھے اچھے کیورڈ ہیں کہ اے ٹیکس جنیریٹر کو یوز کرتے ہیں لوگ دس ہزار سے ایک لاکھ تک لوگ سرچ کرتے ہیں منتھلی انٹرنیٹ کے اوپر تو اگر ہم اس کے اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے ہزار بارہ سو ورڈ کا آرٹیکل تو کیا لوگ سرچ نہیں کریں گے اسے کوئی ایک لاکھ لوگوں میں سے مہینے میں سے پانچ لوگ بھی نہیں ہماری ویب سیٹ پہ آئیں گے تو آئیں گے ضرور لیکن ہمارا مقصد پانچ لوگوں کو لانا نہیں ہوتا ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اٹلیس دس ہزار سے بیس ہزار لوگ آ جائیں ٹھیک ہے پہلے ٹونٹی پرسنٹ پورشن آ جائیں ہمارے پاس لاکھ نہ بھی ہے جب دس سے بیس آ جائیں گے گوگل انڈسٹینڈ کر جاتا ہے کہ لوگ اس کی ویب سیٹ پہ آ رہے ہیں رکھ رہے ہیں ان کا اٹینچن ریٹ کتنا ہے وہ باؤنس نہیں کرتے ہیں تو گوگل آپ کے لنک کو پر موٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اپ ورڈ کی طرف یعنی کہ یہ جو آپ کو پاس لنکس آ رہے ہیں تو ان کی رینکنگ بیتا کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کے پاس آپ کی بلوگ آپ کے لنک کی ٹھیک ہے تو میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں میرے خیال میں مجھے پتا ہے کہ میرا بلوگ جو ہے رینک ہے آرٹیکل کے اوپر وہ ہے ست رنگی فارمولا آئی تھی میں بھی یہ دیکھتا ہوں تو جب میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں سیکھ لے رینک ہے یہ رینک ہوا ہوا ہے پہلے بیش کے اوپر ادھر رینک ہوا ہوا ہے میرا بلوگ ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو دیکھ لے گا اسی بلوگ تو رینک کرنا جو آرٹیکل وہ کام ہوتا ہے سارا آپ کا ابھی میں نے اس کو اوپن کیا تو یہ سارا میں نے ایکسپلین کیا وہ نیچے دیکھیں ایڈز آ گئی یہ ساتھ ہی پھر میں نے ایڈ بلوکر لگایا وہ اس لیے ایڈز نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے with the passage of time تو بلوگ بنا کے آپ نے آرٹیکل اچھے سے لکھنا ہے آرٹیکل لکھ کے آپ نے پوسٹ کرنا ہے آپ کا کام ہوتا ٹرافک لانا ہے جب ٹرافک آ جائے تو آپ اپرووال کے لیے گوگل ایڈزن کے پاس جاتے ہیں اپنی ویب سیٹ کو سممٹ کرواتے ہیں منیوم آپ کے دس سے بارہ بلوگ کے اندر بھی اچھی ٹرافک آنا شروع ہو جاتی اگر آپ اچھا کانٹنٹ لکھتے ہیں کوپی پیس نہیں کرتے ہیں اگر آپ کوپی پیس کرنا شروع کر دیں گے تو کوپی پیس کانٹنٹ کبھی بھی ویب سیٹ کے اوپنے ڈالنا آپ کی ویب سیٹ اپروو نہیں ہوگی خود لکھیں آئیڈیا لے لیں کسی اور کا اگر دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے دیکھ کے آئیڈیا لے کے خود لکھیں نہ کہ اس کو کوپی کریں تو اچھا کانٹنٹ لکھیں اگر جنریٹیو اے آئی سے کروانا ہے آپ نے جو بھی لائک چیٹ بورٹ سے کروانا ہے چیٹ جی پیٹ سے کروانا ہے تو ایڈ ونس سارا کچھ نہ لکھنے لائک آپ نے لکھ دیا کہ کریے اس کو جا کے کمانٹ دے دی رائٹے بلوک پوسترونٹ سیون بیسٹ ٹول آف اے آئی اس نے آپ کو پانچ شیپ یعنی ہیڈ لائنز میں بنا آگر لکھتو دینا ہے تو سوچیں اتنی بڑی دنیا کہ وہاں پہ کوئی اور بھی آپ کے جیسے کمانٹ دے گا وہ تو ایک بوٹ ہے اس نے تو سیم ہی آنسر دے دینا ہے تو کیا ہوگا ڈبلیکیشن ہو جائے گی نا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے ایک ٹیکٹک سے یوز کر سکتے ہیں کچھ یہاں سے اس کو آئیڈیا لے لیں کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ سپلیٹ کر کے نا اس کا بھی میں نے آپ کو آئیڈیا دیو آئے ویڈیو کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کس طرح چیٹ جی پیٹک ہے ایک اتھنٹک اور ایسی اپٹیمائز بلوگ لکھ سکتے ہیں چینل کے اوپر بہت کچھ پڑا ہویا ہے آپ کیونکہ چینل ابھی نئے ہے اس لیے ابھی تھوڑا تھوڑا گروہ کر رہا ہے آہستہ آہستہ تو اس لیے انشاءاللہ آپ کو جلد اس میں بھوم نظر آئے گا چیزوں کا ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا بلوگ بننا اب بلوگ کے اوپر آگے نیکسٹ ہم نے کیا دیکھ رہا ہے کہ بیسک جو ہے کی ورڈ ہم نے ٹونٹ لیا ہمارے پاس ٹائٹل آگے کی ورڈ آئیڈیاز آگے کی ورڈ پلان کر لیا رائٹنگ کر لی رائٹنگ سیکھنی پڑے گی آپ کو رائٹنگ کرنی پڑے گی اور پوسٹنگ کرنی پڑے گی اس کے بعد پرسنل بلوگ جو ہے نا کی ورڈ ہمارے پاس آگے نیش آگے کیاٹیگری آگے انڈسٹری آگے کے بعد ہم نے بلوگ بنانا ہے اور ایڈسن کا آکونٹ بنانا دو چیزیں آپ اس میں кینیکٹ ہوں گی ایڈسن کا آکونٹ بنا لیں پرویوال بات میں بھی ہو جاتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی تیکنیکل سیو کرنی ہے اون پیج سیو کرنی ہے اور ٹیکنیکل ہیش ہوتی ہے کہ اس کے جو تیکنیکل فائلیں انسٹال ہیں روبورٹ آٹی ایکسٹی انسٹال اس کے بعد ایکزامل سائیڈ انسٹال ہے سپیڈ کیسی ہے پرفارمنس کیسی ہے سیو پریکٹسز کیسی ہے کلر سکیم کیسی ہے ٹیکس فونٹ سائز کیسے ہیں ہیڈنگز کیسی ہیں یہ ساری چیزیں اون پیج اسیو کے اندر بھی آ جاتی ہیں مزید آگے فردر اس کو الیبوریٹ کرتے جائیں پھر اوف پیج اسیو آپ نے کرنی ہے بینک لنکس لینے ہیں گیس پوسٹنگ کرنی ہے فورا کمنٹنگ کرنی ہے اور اپنے جو رینکنگ چیک کرنی ہے لنک جوس بنانا ہے سائٹ سٹرکچر بہتر کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جب آپ سٹارٹ کریں گے نا بیسک تو یہ آپ کو کھینچنگ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے خود کہ یار یہ بھی ہونے والا ہے یہ بھی ہونے والا ہے ٹیکنیکل ایسی ہونے والی ہون پیج جیسی ہونے والی اوف پیج جیسی ہونے والی ہے یہ والی ایسی ہونے والی ہے تو پھر وہ کا ہلتی کمیونٹی اگر آپ کے پاس یہ سب ہو گیا اور ایک ہلتی کمیونٹی بھی ہیں تو آپ کے بلوگ کے اوپر ایک سٹیٹک سے زیادہ ایک ہزار لوگ ہی آتے ہیں ڈیلی ایک ویرینٹ آئے گا پوری ٹریفک کا کبھی ہزار لوگ آ رہے ہیں کبھی دس ہزار لوگ آ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ لوگ آ رہے ہیں دو لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے پاس ہمیشہ ہونے چاہیے آپ کے کمیونٹی ضرور ہونے چاہیے جو کہ آپ کے بلوگ کو آپ کے جو یہ سورس آف انکم کو الہیدہ سے نومینیٹ کر کے رکھے کہ ہاں بھائی یہ چیز انٹرنیٹ پر اگزیسٹ کرتی ہے میں کسی کی اگزیمپل نہیں دوں گا اس ویڈیو کے اندرنا میں اپنے بلوگ اگزیمپل دوں گا ٹھیک ہے لیکن جو بھی چیز آپ انٹرنیٹ پر بنائیں کوشش کریں اس کی 360 پرفائلز تیار کریں پنٹرست سے لے گا یوٹیوب پنٹرست فیس بوک انسٹراغرام ریڈیٹ ٹمبلر اور ویب سائٹ جو بھی چیزیں آپ کے پر سوشل ٹویٹر بھی ہے ٹھیک ہے ہر جگہ پہ اس کی پرفائل بنائیں اس کے اوپر شیرنگ کیا کریں اس کے اوپر ایکٹی برا کریں تاکہ آپ کی کچھی کمیونٹی ہو جو کہ آپ کو ریسپونس دے آپ کا زیادہ جو ہے ٹریفک ریٹ بھڑے تو یہ چیزیں تھیں جو آپ کو بلوگنگ میں ہیلپ کرتی ہیں اس میں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں پیسے اس میں ایسے کمائے جاتے ہیں کہ آپ کو بلوگ لکھنے پڑتے ہیں بلوگ آپ کے گوگل کے اندر رینک ہوتے ہیں رینک ہونے کے بعد جب آپ کے پاس ٹریفک آتی ہے تو ٹریفک آنے کے بعد گوگل آپ کی سائٹ کو پروف کر لیتا ہے آپ کی سامیٹ کرنے کے بعد آپ کو سامیٹ کروانی پڑتی ہے ایڈسنس کے پروگرام کے لیے جو کہ ایک پارٹنر پروگرام ہے ارننگ کرنے کے لیے تو جب آپ سامیٹ کروا دیتے ہیں پروف کر لیتے ہیں پھر گوگل آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کچھ بینرز ڈسپلی کرواتا ہے ایڈز جن کو کہتے ہیں وہ ایڈز کون ڈسپلی کروارا ہوتا ہے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے ڈروپ شپنگ پروڈٹ کو سیل کرنے کے لیے گوگل ایڈز سی لائی تھی وہ گوگل ایڈز کہاں پہ شو ہوتی ہیں وہ ایسی ویب سیٹس پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں جو اچھی ٹریکفک والی ویب سیٹس ہوتی ہیں اور اچھی آڈینس والی ہوتی ہیں ہماری جیسی ویب سیٹس جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں ان پہ شو ہو جاتی ہیں تو یہ تھا جی بلوگنگ بلوگنگ کے تھو یہ سائیکل ہے جس کو آپ سیکھتے ہیں آپ اپنے فردر کچھ پانچھے ماہ محنت کرتے ہیں اچھے سو اس کے بعد آپ کی تھوڑی 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 ارننگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کو ہنڈرڈ ڈالر تک ارن کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک کی بیجی جاتی ہے گوگل کی طرف سے جو کہ آپ نے ایک پن لگانا ہوتا ہے آپ نے ایڈسن کے اندر اور پھر آپ اس کو ویڈرہ کر سکتے ہیں منی اپنے لوکل بینک اکاؤنڈ کے اندر بھی اور ویسٹرن یونین کے اندر بھی ویڈرہ کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ میتھرڈ آ جاتے ہیں آگیا آپ کے پاس تھرڈ ہمارا جو میتھرڈ آ وہ ایفلیٹ مارکٹنگ ہے بیسکس وہی ہیں کی ورڈ سرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو اس نشے کس چیز کے ایفلیٹ مارکٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اینیملز کے لیے کرنی ہے فوڈ کے لیے کرنی ہے ایک سپیشل اگر کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ سیکشن بنائیا ادروائز تو اگر آپ ٹیک میں یہ بلوگنگ کرنے ہیں اے آئی کے ریلیٹیڈ تو آپ اے آئی کے گیجٹز جو ہیں اپنی ویب سیٹ کے اوپر جو ہیں سیل اٹھ کر سکتے ہیں ایفلیٹ کر کے ایمازون کے اوپر جا کے ایمازون کے اوپر اکانڈ بنا سکتے ہیں میں ایمازون کے اوپر جاتا ہوں ایمازون اسوسیٹ پروگرم سائن اپ کرتا ہوں یہ یہاں پہ آپ نے اکانڈ بنانا ہے اپنا اسوسیٹ پروگرم کے اوپر یہ دیکھیں لنک دیکھیں ایفلیٹ پروگرم یہاں پہ آپ نے اپنا اکانڈ بنانا ہے سیمپل اکانڈ ہے تھوڑی سی انفرمیشن ان کو چاہیے ہوتی نے یہاں سے وہ پروڈٹ سرچ کرنی ہے ایمازون کے اوپر سے کیونکہ آپ کے پاکستان میں پاکستان میں ہے تو پاکستان میں ایمازون اپریٹ نہیں ہے ایسا کرتا تو اس کے لیے آپ کو پھر پیپال میں چاہیے ہوگا جو کہ آپ کا کوئی یو ای یا دبائی یا یو ای سی کی آئی ڈی کے اوپر بنیں گا جو کہ پیسے ریسیو کرے گا تو کوشش کریں کہ ایفلیٹ مارکٹنگ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ سب کچھ ہو پیپال ہو ایک اچھا ایک جو انٹرنیشنل پیمٹ گیٹ پہ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کرتا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے کرنی سکتے آپ کر سکتے لیکن آپ کے پاس چیزیں پوری ہونے چاہیے نا آپ کے پاس اوزار تو پوری ہونے چاہیے اگر آپ جنگ پہ نکلے ہیں تو تو جنگ ہی ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح سے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے ان چیزوں کے لیے تو کیا ہوتا ہے بلوگنگ کے اوپر بھی آپ اپنے سیم جس طرح کا آپ کا content like میرا content ہے سیکھ لے کے اوپر اس طرح کا content میں اب مجھے پتہ میری website کے لیٹر انٹرنیٹ کے لیٹر news ہوتی ہیں تو بہت سارے میرے user آتے ہیں جو کہ hostinger سے hosting buy کر لیتے ہیں کیونکہ میری content کے relevant website کے relevant website ہے انٹرنیٹ کے relevant website ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ ایسی links لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر جو کہ affiliate ہے تو affiliate link کیسے بنتے ہیں affiliate program سے اب affiliate program سے بہت سارے ہیں وہ بھی میں نے بتایا ہوئے آپ کو اگر آپ کبھی گلتی سے یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں میرے تو آپ ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ گلتی سے سبسکرائب بھی کر لیں اس کو تو آپ کو notification آ جائے کرے گا جب بھی آپ کو کوئی ویڈیو آئے گی یہاں پہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں تقریباً میں نے پندرہ پلس affiliate program سے بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے affiliate program جن کے تھوہ آپ online earning کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ possible نہیں ہوتا کہ سب کے اوپر آپ کریں کوئی دو تین ایسے آ جاتے ہیں جو کہ اچھا pay کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اس کو آپ use کر سکتے ہیں تو affiliate programming ہوتی ہے affiliate blogging جو ہے وہ ہوتی کہ ہے sorry اگر میں programming بول رہا ہوں پیچھے سے مجھے بھی یاد نہیں آ رہا تو affiliate blogging کی بات ہو رہی ہے affiliate marketing کی بات ہو رہی ہے یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ blogging کے بات آتی ہے affiliate marketing اب اس میں ہوتا گیا ہے affiliate marketing میں ہمارے پاس basics ہوتی ہیں کہ ہم نے اچھے keywords find کرنے ہوتے ہیں اپنے affiliate blog کے لیے اس کے اوپر وہاں پہ content لکھنا ہوتا ہے کس کے لیے جس product کو جس چیز کو ہم affiliate لے رہے ہیں اگر ہم survey کوئی digital product ہے یا پھر کوئی physical product ہے یا پھر کوئی بھی product ہے جو آپ نیشویس لے کے چل رہے ہیں اپنے blog کو اس کے اچھے سے اچھا اور rankable content لکھنے کے لیے وہی same practices ہوتی ہیں جو blogging کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے اور website میں نے channel optional اس لیے لکھا کہ اگر آپ کے پاس website نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی ایک ایسا channel ہونا چاہیے جس پر آپ کے پاس audience ہو facebook کا page ہو سکتا ہے twitter کا account ہو سکتا ہے linkedin کا account ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا section session ہو سکتا ہے جہاں پھر آپ کے پاس بہت سارے followers ہوں کوئی داس پندرہ بیس پچیس پچاس ہزار followers یا friends ہوں جن کے اندر آپ وہ link spread کر سکیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ صرف یہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے دیئے گئے link سے چیز کو buy کرتے ہیں تو آپ کو سستہ مل جائے گا تو وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں وہ commission رکھ کے آپ کو buy sale کروانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک affiliate link ہوتا ہے جو ان کو specially provide کیا گیا ہوتا ہے جو main owner ہوتا ہے product کا اس کے through تو وہ کیا ہوتا ہے آپ نے صرف اس link کو promote کرنا ہوتا ہے وہ promote کرنے سے اگر دس ہزار لوگوں کے پاس جائے گا تو اس میں سے دس لوگ بھی نہ buy کریں گے وہ چیز ہوتی ہے اگر دس buy کریں گے جتنے تھوڑے buy کریں گے اتنے تھوڑے آپ کے پیسے کمائے جائیں گے جتنے زیادہ buy کریں گے اتنے زیادہ پیسے کمائے جائیں گے لیکن جب لوگوں کو زیادہ پتہ چل جاتا پھر کیا کرتے ہیں ویب سیٹ بنا لیتے ہیں پھر اس کی SEO بھی کرتے ہیں پھر اسی ویب سیٹ کے اوپر وہ ایف بھی ایڈ بھی چلاتے ہیں google ایڈز بھی چلاتے ہیں youtube بھی چلاتے ہیں ایڈز youtube ایڈز چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ایک proper marketing کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کی product کی لیکن اپنے ایک referral link کے through کہ لوگ اس کے referral link کے through buy کریں تاں کہ اس کو benefit ہو تو affiliate marketing بھی ایک طریقہ ہے جس کے through آپ پیسے کمائے سکتے ہیں تو یہ source of incomes ہیں جو آپ long term لے کے چل سکتے ہیں at the end of the day یہ بہت مضبوط ہو جاتی ہیں چیزیں with the passage of time start پہ یہ اتنی مچور نہیں ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ خود بھی مچور ہوتی جاتی ہیں آپ کے یہ online assets جو ہوتے ہیں ان کے اوپر لوگ traffic آتے ہیں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جب بھی کوئی دکان نہیں نہیں ڈلتی ہے تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ والی دکان ڈلی ہے لوگوں کو آہستہ ہی ہی پتہ چلتا ہے انٹرنیٹ پہ بھی آہستہ ہی پتہ چلتا ہے cravelers کو browsers کو کہ یہ چیز بھی exist کرتی ہیں میں نے next time کچھ دیکھنا تو میں یہ والی website پہ جاؤں گا میں next time کچھ سیکھنا ہے تو میں youtube پہ جاؤں گا ہم سب کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ سرچ کرنا ہے تو میں google پہ جاؤں گا میں نے کچھ watch کرنا ہے تو میں youtube پہ جاؤں گا تو اسی طرح اگر کسی نے کوئی best product کو affiliate product یعنی کہ کوئی اچھی چیز ڈونڈنی ہے top 10 laptops ڈونڈنی ہے top 10 entries ڈونڈنی ہے تو وہ ہماری website پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ ہم ایسا content لکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں affiliate marketing کے اندر مجھے امید ہے آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی ان چیزوں کی اگر آپ کوئی بھی question ہے ان چیزوں کو لے کر آپ simple اس ویڈیو کے نیچے comment ڈون کر دیں میں آپ کو انشاءاللہ within 12 to 20 اور اس کانس حضور کروں گا تو بھائی چینل کو like چینل ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe اور ویڈیو کو share کرنا ضرور بھولیے گا بھولیے گا نہیں میں نے کیا بھولے بھولا ہاں ہاں مت بھولیے گا ٹھیک ہے تو آپ نے youtube کو ضرور subscribe کرنا ہے اور بھائی کو تھوڑا سا appreciate کر دینا آپ نے تو تاں کے آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس سے سیکھ سکیں تو اپنا خیار رکھئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ